پوری دنیا میں کرونا نے پنجے گاڑ لیے ہلاکتوں کی تعداد دو لاکھ نواسی ہزار سے پڑ گئی متاثرہ افراد کی تعداد تین تالیس لاکھ سے تجافز کر گئی امریکہ میں مرنے والوں کی تعداد بیاسی ہزار انیس بلطانیہ میں بتیس ہزار چھے سو بانوے اٹلی میں تیس ہزار ساس سو انتالیس سپین میں چھبیس ہزار نو سو بیس فرانس میں چھبیس ہزار چھے سو تین تالیس برازیل میں گیارہ ہزار سانس سو ایک بیلجیم میں آٹھ ہزار سانس سو اکسٹ افراد جان لیوہ وائرس کا شکار ہو گئے کرونا کے پاکستان پر بھی وار جاری مرنے والوں کی تعداد سانس سو چوبیس تک پہنچ گئی بتیس ہزار چھے سو چھہتر افراد متاثر آٹھ ہزار پانس سو پشپن سے ہتھیاب سندھ میں سب سے زیادہ بارہ ہزار چھے سو دس کیسز ریپورٹ پنجام میں گیارہ ہزار آرہ سو انتر خیبر پختونخوا میں چار ہزار آرہ سو پچھتر بلوچستان میں دو ہزار اکسٹ گلگت بلکستان میں چانس سو ستاون اسلام آباد میں سات سو سولہ اور آزان کشمیر میں کیسز کی تعداد چھاسی ہو گئی وزیراعظم کی زیر ستارت ٹائگر فورس سے متعلق آلہ سطح کا اجلاس وزیراعظہ پنجاب اور وزیراعظہ خیبر پختونخوا سبائی چیف سیکرٹریز اور کمیشنر کی ویڈیو لنک پر شرکت وزیراعظم کو سبائی سطح پر ٹائگر فورس کی ہفتانوار ریپورٹ پیش وزیراعظم کہتے ہیں زلے تحصیل اور یونین کانسل کی سطح تک ٹائگر فورس متحرک کی جائے ٹائگر فورس سے احساس لیبر ریجسٹریشن پروگرام میں بھی مدد لیں وزیراعظم کی زیر ستارت اجلاس جی ایس پی پلس سے متعلق کنونشنز کے نفاس کی صورتحال پر پیش رفت کا جائزہ لیا وزیراعظم نے پاکستان کی جی ایس پی پلس کی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے یورپی یونین کے فیصلے کو سراہا کہتے ہیں برامدات کو بڑھانے تعلقات کو مزید مستحکم بنانے میں یورپی یونین نے اہم کردار ادا کیا اکمام متحدہ کے ستائیس کنونشن مکمل طور پر ہماری آئینی ذمہ داریوں کے مطابق ہیں وزیراعظم عمراند کان کی زیر ستارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی حکومتی خبریں کون لیگ کرتا ہے معاملہ کابینہ میں زیر بحث آگیا معاونے خصوصی اطلاعات آسین سلیم باشوا بھرپور حکومتی مہم شروع کرنے کے لیے پرازم اشتہاری مہم کے لیے فنڈنگ مانگ لیے جبکہ اجلاس میں کرونا کے پھیلاؤ لوگ ڈاؤن اور کاروباری سرگرمیوں پر تبادلہ خیال ہوا وزیراعظم بولے لوگ ڈاؤن کھولنا ضروری تھا اس لیے کھولا گیا ہے وزیراعظم سینیٹر شیبری فرانس کہتے ہیں گورنس ان کی تبدیلی کی خبریں بے بنیاد ہیں نیب ایک آزان اور خود مقتار ادارہ ہے جب کوئی پکڑا جاتا ہے تو پھر وہ نیب پر اعتراضات اٹھانا شروع کر دیتا ہے لیڈر آف اپوزیشن اجلاس میں نہیں آئے وزیراعظم ملچ چلا رہے ہیں شہبان شریف کیا کر رہے ہیں وزیراعظم چاہتے ہیں انتخابی عمل میں عوام کا اعتماد بحال ہو کابینہ نے اقتصادی راوطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توصیق کی لوگ ڈاؤن میں نرمی کا مطلب یہ نہیں کہ کرونا ختم ہو گیا عوام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں احتیاط نہ کی گئی تو دوبارہ لوگ ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹائگر فورس ظلہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرے گی اسلام آباد میں چودہ ہزار رضاکار ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کی مانیٹرینگ اور فور سیفٹی میں مدد ملے گی ویفاقی وزیر حسد عمر کا تقریف سے خطاب شیئرمنٹ سینٹ کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس راجہ سفر الحق کہتے ہیں ملک میں لوگ ڈاؤن سے متعلق ایک پالیسی نہیں تھی وزیراعظم نے کہا لوگ ڈاؤن اشرافیہ نے لگایا کہا گیا لوگ ڈاؤن مفاد پہ نہیں پھر پورے ملک میں لوگ ڈاؤن ہوا وبا کے دوران اتحاد کی ضرورت تھی مگر وزیراعظم نے عوام کو متحد کرنے کی بجائے تقسیم کیا حکومت کا موجودہ صورتحال میں رویہ منفی رہا یہاں ایک لاپتا یوں نوہمی سنگ پرسن کی ہم بات نہیں آج کرنے والے تھے لیکن مجھے کرنی ہے وہ مسنگ پرسن کون ہے چیمیل صاحب وہ مسنگ پرسن پرائیم منسٹر پاکستان ہے ہیس پالیسی ہے لوگ ڈاؤن میں سب کچھ کھل گیا کوئی ایسو پیس نہیں ہے کیسا لوگ ڈاؤن ہے لوگ عید کی شاپنگ کر رہے ہیں ملک میں ہنگامی حالات ہیں کہا ہے وزیراعظم کون ملک چلا رہا ہے سینیٹر شیری رحمان کا سینیٹ میں اظہار خیال بولیں اٹھارویں ترمیم کا موجودہ سورتحال سے کوئی تعلق نہیں ہم نہیں جانتے حکومت کی کیا پالیسی ہے ہو سکتا ہے پچاس فیصد آبادی کرونا سے متاثر ہو جائے اٹھارویں ترمیم کو آج بھی مانتے ہیں ہم اٹھارویں ترمیم کے دس سالہ تجربات پر نظر سانی کی بات کر رہے ہیں سین سے زیادتی ہوئی نہ ہوگی پنجاب اور خیوت و خنخہ کی طرح سین میں بھی اپنا لوہا منبائیں گے وزیر خارجان شاہ محمود قریشی کا سینیٹ اجلاس سے خطاب بولے ایک زمانے میں پیپلز پارٹی میں حاصلہ تھا اب پریشان ہو گئی پیپلز پارٹی سے وفاق کی خوشبو آتی تھی مگر آج صوبائیت کی پو آ رہی ہے سینیٹر مشتاق احمد کہتے ہیں اب تک چھ سو ساٹھ ڈاکٹرز کرونا کا شکار ہو چکے ہیں خیبر فختونخہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے لیبورٹریز گم ہیں قومی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہیں آپوزیشن کے ساتھ مل کر نیشنل ایکشن پلان بنایا جائے ٹیسٹنگ صلاحیت کو پچاس ہزار تک یومیاں بڑھایا جائے ترکی کا ڈراما ارترل دکھانے سے مدینہ کی ریاست نہیں بنے گی ہم نے اتھاروی ترمیم میں صرف صوبے کے نے اس وزیر آزم کو پاورفل بنا دیا جب صدر زرداری نے اپنے اوتھ لیا تو صدر زرداری اس ملک کا ہسٹری میں سب سے طاقتور سبلین پریزیڈن تھا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے صیفے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں ٹیڈی دل پاکستان میں فوڈ سیکیروٹی کے لیے خطرہ ہے سندھ حکومت نے وفاق سے ٹیڈی دل کے تدارک کے لیے درخواست کی وفاقی حکومت ٹیڈی دل کے تدارک کے لیے وعدہ پورا کرے ہیلتھ ورکرز فرنٹ لائن پر مقابلہ کر رہے ہیں سندھ حکومت ہیلتھ ورکرز کو رسک علامس دے گی رانوما پیپلز پارٹی مولا بک چانڈیوں کہتے ہیں اپنے نئے قائد کی طرح قریشی صاحب نے سندھ پر حملے کا اعلان کیا لگتا ہے وزیر خارجہ کی ذمہتاری بدل کر انہیں قوم کو تقسیم کرنے پر لگایا کیا ہے قومی اسیملی کے بعد سینٹ میں بھی وزیر خارجہ نے بدترین سیاسی تقسیم کا مظاہرہ کیا ان کی تقریب میں سیاسی نفرتیں تھی مگر کرونا پالیسی غائب تھی سیاسی مقاصد کے لیے سندھ کے لوگوں کے دل دکھائے گئے حکومتی ارکان اور حکومتی وزراء کرونا کے خلاف لڑنے کی پالیسی لائنے کے بجائے وہ صندھ کی حکومت کے خلاف بول رہے ہیں اور صندھ حکومت کے ساتھ لڑ رہے ہیں یہ ایک اچھا امپریشن نہیں ہے سینٹر رحمان ملک کہتے ہیں آپوزیشن کا سینٹر قومی اسیملی کا اجلاس بلانا قابل تعریف ہے منتقب نمائندوں کی ذمہ داری ہے کہ مشکل حالات میں اکھٹے ہوں حکومتی عراقین کی تقاریف سے لگتا ہے کہ حکومت کرونا کے بجائے سندھ حکومت سے لڑ رہی ہے یہ وقت الزام تراشی کا نہیں مشکل حالات میں قوم کو متحد رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہیں سینٹر میں دو اہم قراردادیں جمع کر آئی گئیں ایسے اجلاس کا کیا فائدہ کہ ایک ادھر سے سیاسی تقریر کرتا ہے تو دوسرا ادھر سے نشتر چلاتا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ڈیفنٹی سپیکر قاسم سوری کو خط لکھا ہے کہ اسیملی اجلاس میں محض سیاسی تقریف وقت کا زیاں ہیں یہ کام تو پریس کانفرنس کر کے بھی ہو سکتا تھا بیفاقی وزیر سائنس پروات چودری کا ٹویٹ بولے اگر میمبران کو اکھٹا کیا ہے تو پہلے انہیں سائنٹس سے کرونا پر بریفنگ دلوائیں کہ کرونا ہے کیا اور کیوں پھیل رہا ہے معاملے خصوصی برائے سہر ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں ڈی کیئر کے نام سے مہم شروع کی جا رہی ہے ایک لاکھ ہیلتھ ورکرز کی ٹریننگ کی جائے گی اسپطالوں کو براہ راست حفاظتی سامان فراہم کیا جا رہا ہے یہ ایک قومی کوشش اور جامع پروگرام ہے فرنٹ لائن ورکرز ہمارے ہیروز ہیں پروفیشنل ہیلتھ ورکرز کی حفاظت اولین ترجی ہے اسپطالوں میں ڈاکٹرز کو حفاظتی آلات دے رہے ہیں آرمی چیف جنرل کمرچابت واجوا سے چینی صفیق کی ملاقات باہمی دلجسپی کے امور علاقائی سیکیورٹی اور کرونا کے صورتحال پر تبادلہ خیال ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق چین کے طبی سامان کی فراہمی پر آرمی چیف کا اظہار تشکر آرمی چیف نے چینی ماہرین کی پاکستان آمد اور تعاون کو سراہا چینی صفیر نے ہر فورم پر حمایت کی یقین دہانی کرائی کرونا سے آن سندھ میں سب سے زیادہ اٹھارہ اموات ہوئیں پانچ سو تیرانوے نئے کیسی سامنے آئے گزشتہ روز لاکڈاؤن کے ایسو پیس پر کسی نے عمل نہیں کیا ایسا طریقہ کا نہ بنائے جائے کہ حکومت دوبارہ سکتی کرنا پڑے تمام نرسز ڈاکٹرز اور پیرامیریکل عملے کو قراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا ویڈیو بیان پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کی مثال پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اسٹیبلش کی ہے مرتضی وحاب کہتے ہیں سندھ حکومت کو ہر دن تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پی ٹی آئے والے کبھی ہی بھی حقائل پر بات نہیں کرتے وفاقی وزراء الزام لگاتے ہیں بتاتے کچھ بھی نہیں الزامات لگانے والے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں نرسز کے حوالے سے قوانین بنا رہے ہیں جو آخری مراحل میں ہیں سندھ میں جو ہم نے سکولز کھولنے کا فیصلہ کیا تھا کہ یکم جون سے ہم کھولیں گے ہم یکم جون کو سکول کھولنے کی پوزیشن میں نہیں نظر آتے سعید گنی کہتے ہیں یکم جون سے سکول کھولنے کی پوزیشن میں نہیں نئی تاریخ کا اعلان بعد میں ہوگا بچوں کو گزشتہ سال کی کارکردکی کی بنیاد پر پروموٹ کیا جائے گا بورڈ امتحانات پر وفاق سے بات کر کے فیصلہ کریں گے اگر ہم پروموٹ کریں گے تو پچھلی کلاسز کی پرفارمنس دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار سے سنت و کاروبار سے وابستہ شخصیات کی ملاقات پچاس لاکھ روپے کا چیک وصول کیا بولے کرونا وائرس کی غیر معمولی صورتحال میں صاحب حیثیت افراد پر ذمہتاری بڑھ گئی باجیر اور دکانتار ایس او پیس پر مکمل عمل کریں ایس او پیس کے خلاف فرضی کسی صورت قبول نہیں کریں گے سپیشل فلائٹ سے پنجاب آنے والے سیکڑوں پاکستانیوں کے کرونا میں مبتلا ہونے کا انکشاف پنجاب آنے والی 49 سپیشل فلائٹ میں 682 افراد متاثب نکلے 7756 افراد بطن واپس آ چکے 14 مئی سے 8 مئی تک پنجاب میں آنے والی فلائٹ میں 682 افراد کا ٹیسٹ مصبت آ چکا کرونا صورتحال میں ایچ ای سی کے اجلاس کے بعد ملک بھر کی یونیورسٹیز کا یکوں جون سے آن لائن کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں وائس چانسلرز کے ہنگامی اجلاس کا انعقاد یونیورسٹیز کی بندش میں کلاسز امتحانات اور نئے ایڈمیشن کی حکمت عملی پر مشاورت روا سمیسٹر کا کورس ورک جلد مکمل کر کے امتحانات لینے پر متفقہ فیصلہ لاکڈاؤن نہ کھرنے کی صورت میں آن لائن امتحانات لیے جائیں گے تعلیمی وورس کے تمام امتحانات منصوب کیے جانے پر کیپیٹل ٹی وی کی طرف سے پول کا انعقاد چہتر فیصد عوام نے پول میں فیصلے کو درست چپیس فیصد نے غلط کرا دیا پول میں سوال کیا گیا تھا کہ وزیر تعلیم شفقت محمود کا امتحانات منصوب کرنا درست تھا یا غلط ٹویٹر انتظامیہ کا کرونا کی غلط معلومات شیئر کرنے پر اہم اقدام کرونا بارے متنازے مواد ڈالنے پر ٹویٹر انتظامیہ صارفین کو آقاہ کرنا شروع کرتے کی اٹھتر فیصد امریکیوں کا خیال ہے کہ وائرس بائے غلط اطلاع دینا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر ٹویٹر نے ایکشن لیتے ہوئے تانسہ اقدام کیا ہم در ہم سے دے سے کورونا بار سے گھرنا ہی لڑنا ہے پاکستان زندہ بار ہم بھی کرونا سے گھرنا نہیں لڑنا ہے سٹے ہوم پیومنٹ کرونا کرونا سے گھرنا نہیں لڑنا ہے پاکستان زندہ بار کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے عالمی وبا کے خلاف جنگ میں کیپیٹل ٹی وی قوم ملک اور سلطنت کے ساتھ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے بچنے اور پھیلان کو روکنے کے لیے اپنے پیغام کے مقتصر ویڈیو بنائے اور ہمیں بھیجیں کیپیٹل ٹی وی نشر کرے گا گورنر پنجاب چوہتری سرفر کہتے ہیں بیوراکرسی نہیں چاہتی کہ اس عوام کو پینے کا صاف پانی ملے بیوراکرسی میں موجود کالی بھیڑیں آپ پاک اتھارٹی کو چلنے نہیں دے رہیں بیوراکرسی سے اب حتمی میٹنگ کروں گا بیوراکرسی راہ راست پر نہ آئی تو کالی بھیڑوں کے چہرے عوام کے سامنے لاؤں گا اگر بیوراکرسی راستہ نہ روکتی تو دو کروڑ افراد تک صاف پانی پہنچا چکا ہوتا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی پولو گراؤنڈ ریس کوس پارک لاہور آمد شہروں میں صفائی اور میوسیپل سرویسز کے نظام کو بہتر بنانے کے پروکرام کا آغاز چھوٹی گاڑیاں تقسیم کرنے کی تقریب عثمان بزدار نے سیور مینوں کی حفاظت کے لیے بنائی گئی جدیف سیوریس سیفٹی وین بھی دیکھی مزید فنز مہیا کرنے کا اعلان کیا بولے ہر شہر میں سیوریس سیفٹی کیٹس دیں گے اب تک 32 لاکھ 50 ہزار میٹرک ٹن گندم خریدی جا چکی سرکاری گوداموں میں مجموعی طور پر 35 لاکھ 10 ہزار میٹرک ٹن گندم موجود ہے 91 ہزار سے زائد باردانہ کاشکاروں میں تقسیم کیا جا چکا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی اجلاس میں گفتگو گندم خریداری کا حدف ہر صورت پورا کرنے کی ہدایت گندم خریداری مہم پیشرفت کا جائزہ بھی لیا پنجاب میں گندم خریداری کے لیے مربوط پالیسی پر عمل کیا گیا ہے گندم خریداری کا 72 فیصد حدف حاصل ہو چکا کاشکاروں کو کھلے عام باردانے کے فرامی یقینی بنائی گئی 92 فیصد باردانہ تقسیم ہو چکا خود گندم خریداری مہم کا معاینہ کیا سینئر صوبائی وزیر اور وزیر خوراک پنجاب علیم خان کی پنجاب اسیملی کے اجلاس میں گفتگو پنجاب اسیملی نے تحفظ ناموس رسالت کے حق میں قراردان منظور کر لی قراردان مسلم لیگنون کے حافظ امار نے پیش کی سپیکر پنجاب اسیملی چودری پرویز الہی نے کہا کہ ہم سب ناموس رسالت کے محافظ ہیں ویفاقی کاوینہ میں اکثر وزران ترمیم کی مخالفت کی ایوان میں گرین انٹرنیشنل یونیورسٹری ترمیمی بل بھی متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا شویب اختر نے پی سی بی کے قانونی مشیر تفضل رزوی کے لیگل نوٹس کا جواب بھیجوا دیا ایڈوکیٹ ابوزہ سلمان نیازی نے پانچ صفحات پر مشتمل جواب بھیجوایا شویب اختر نے جواب میں تفضل رزوی کے تمام الزامات مسترد کر دیئے کہا کہ رائے پر لیگل نوٹس نہیں بھیجا جاتا ہر جانے کا دعویٰ نہیں ہو سکتا تنقید کرنا میرا حق ہے قانون اس کی آزادی دیتا ہے اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخواہ اسیملی اکرم دررانی کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا وزیراعظم کون ہے اور ملک کون چلا رہا ہے ملک میں لوگ ڈاؤن کے لیے وزیراعظم پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے اگر پہلے لوگ ڈاؤن کے لیے مان جاتے تو اس کی اثرات آر ہوتے کرونا پر وزیراعظم محمود کان نے صرف ایک فون کیا تھا اس کے بعد مجھے فون کیا نہ کوئی رابطہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے غیر قانونی بھرتیوں اور الارٹمنٹس کیس میں اکرم درانی کی عبوری زمارت میں چار جون تک توسیر جسٹس ازجد جعوید گوران نے چانتری ورادران کی چیرمن نیپ کے اکتیارات سے متعلق درخواست پر سمات سے معذرت کر لی درخواست پر دوسری بار سمات نہ ہو سکی پہلی بار جسٹس فاروق ایتر نے کیس کی سمات سے معذرت کر لی تھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کیس کی سمات کے لیے نیا بینچ تشکیل دیا تھا لیکن اب جسٹس ازجد نے معذرت کر لی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی سے متعلق کیس میں سی ڈی اے پر اظہار برہمی وضاحت طلب سی ڈی اے کھوکو کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے تو بڑی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے خلاف کیوں نہیں کتنے اداروں نے ہاؤزنگ سوسائٹیز بنائی سی ڈی اے نے ریپورٹ جمع کرانے کے لیے وقت مانگ لیا سی ڈی اے تفصیلی ریپورٹ پیش کرے عدالت کا حکم وصیر اطلاع پنجام فیاس الحسن چوہان کہتے ہیں کشمیری مسلمانوں پر گاندھی جی اور موڈی کے خیالات میں زمین آسمان کا فرد ہے مہاتمہ گاندھی نے کشمیری عوام کے حق خودیرادیت کی مکمل تعاید کی آج موڈی کے بھارت میں مسلمانوں پر ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں انتہا پسند سرکار لوگوں کو مسلمانوں سے خرید و فروغ نہ کرنے کی ترقیب دے رہی ہے اور رمضان المبارک کی بابرکت ساتھوں میں نیکی کے راہ پر چلنے کی کوشش کیپیٹل ٹی وی نے کیا مستحق افرانت کے لیے افتاری کا بندوبست مسلم ہینڈز کے ساتھ سجایا افتار دسترخان اور سیکڑوں مستحقین کے گھروں میں پہنچایا افتار کا سامان دھیروں دعائیں سمیٹھی موسیقی